السلام علیکم ویلکم تو دا فیزیس کانسیپٹ آج اس ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے اس ٹاپک کا نام ہے سیمپل پینڈلوم اور اس کے ساتھ جو ریلیٹیڈ کسچن آتا ہے موسی پیپرز کے اندر that is show that motion of a سیمپل پینڈلوم is simple ہارمونیت موشن اب سب سے پہلے ہم ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ سیمپل پینڈلوم کیا ہوتا ہے اور ہم کس کو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک سیمپل پینڈلوم ہے ایک سیمپل ہیوی ماس جو ہے ایک اسٹرنگ کی مدد سے اس کو سسپینڈ کیا جاتا ہے اور اپر انڈ جو ہوتا ہے اسٹرنگ کا اس کو کسی ریجٹ سپورٹ کے ساتھ فکس کیا جاتا ہے اب جب ہم اس پینڈلوم کو مین پوزیشن تھے یہ جو اس کی پوزیشن آپ کو نظر آئے اس اس مین پوزیشن مین پوزیشن دکھر ہم اس کو تھوڑا سا یہاں پہ دسپلے کریں گے تو یہ ویبیریٹری موشن آر تو ان فرو موشن جو ہے وہ پرفارم کرے گا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ سے ہمیں یہ شو کرنا ہے کہ دیکھت موشن آف سیمپل ہارمونک موشن جو ہے سوری موشن آف سیمپل پینڈلوم جو ہے وہ سیمپل ہارمونک موشن اور وہی نوہ دیٹھ سیمپل ہارمونک موشن کیا ہوتا ہے آہ ویبیریٹری آر توان فرو موشن انوچ ایسرسن اس ڈائریکلی پروپورشنل ٹوڈا ڈسپلیسمن انڈٹس آلویس ڈائریکٹر ٹورس اٹس مین پوزیشن اگر آپ یہاں پہ دیکھیں دیان سے اس فکر کے اندر تو یہاں پہ یہ ایل جو ہے وہ ریپیزن کر رہا ہے اس سٹرنگ کی لینٹ کو یہ اس کے ساتھ ایک باب اٹیج ہے اگر ہم باب کو یہاں پہ ایسے ڈسپلی کر رہے ہیں تو یہ والی چیز آپ کو تینشن آپ کو نظر آ رہا ہے تینشن کی ڈائرشن اپ وارڈ ہے اب جیسے ہم نے اس کو ڈسپلی کیا تو یہ یہاں پہ ایک اینگل بن رہی ہے جس کو ہم نے تھیٹا کا نام دیا ہوا ہے اور یہ باب اگر یہاں پہ آ رہا ہے تو یہاں پہ اگر ہم سپارک کو ہم نے پکڑ کے رکھا ہے تو جیسے ہی یہاں سے اس کو ریلیس کریں گے تو یہ تو انٹ فرو موشن جو ہے وہ پرفارم کرے گا اسی حساب سے اگر یہ والی چیز دیکھیں تو یہاں پہ آپ ویٹ دیکھیں تو ویٹ کی ڈائرشن آلویس ڈائریکٹیڈ ٹورڈ دہ سینٹر آف آرٹھ ہوتی ہے بلکل سٹیٹ میں ہوتا ہے تو یہ باب جب ایسے آ جائے گا تو یہاں پہ ایک ڈائرشن آپ کو یہاں پہ بھی نظر آ رہی ہے ایک ڈائرشن آپ کو یہاں پہ بھی نظر آ رہی ہے آگے جا کے اس چیز کو بھی دیکھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے یہاں پہ ایم جی کاؤس تیٹا کیسے آیا یہاں پہ ایم جی سائن تیٹا کیسے آیا یہ تو ویٹ ہے ویٹ کی ڈائرشن آلویس ڈانورڈ ہوتی ہے ٹینشن کی ڈائرشن سٹرنگ کی وجہ سے اپنے شاہ اپورڈ ہوتی ہے تو یہاں پہ ایم جی کاؤس تیٹا اور ایم جی کی درمیان بھی آپ کو یہاں پہ ایک انگل نظر آ رہی ہے جس کو ہم نے تیٹا کا نام دیا ہوا ہے ٹیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو سب سے پہلے یہاں پہ یہ جو پوائنٹ اے ہے اور یہ پوائنٹ بی ہے جیسے ہم نے باب کو اس پینڈلوم کو یہاں پہ ڈسپلی کیا پوائنٹ بی تک لے کے آ گئے اب اس حساب سے دیکھیں کہ یہ ٹینشن کی ڈائرشن اپورڈ ہے ٹیک ہے یہاں پہ ہم نے پوائنٹ سی کا نام دیا ہوا ہے پوائنٹ اے بی اور یہ سی ہے تو یہاں پہ اس ویٹ کی جو ڈائرشن ہے وہ ڈاؤن وارڈ ہے ایم جی اب اس حساب سے یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ جو ٹینشن ہے ٹینشن کی وجہ سے یہ والا جو ایم جی کاؤس سیٹا ہے یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ اس کو بیلنس کر رہا ہے ٹیک ہے اب اس حساب سے یہاں پہ ایک انگل جو بن رہی ہے ایم جی اور ایم جی کاؤس سیٹا کے درمیان یہاں پہ جو ڈائرشن بن رہی ہے تو یہ ڈائرشن کا بیس کہلائے گا اب بیس اپان ہیپاتنیوس جو ہے وہ کس چیز کو ریپیشن کر رہا ہے وہ سیٹا کو ریپیشن کر رہا ہے ٹیک ہے لیکن اس باب کے اوپر یہاں پہ یہ والی چیز جو ہے ایکچ Using میں یہ والی چیز جو ہے ہمارے پاس یہ والی چیز جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ یہاں پہ اس کے ساتھ یہ یہاں پہ کیا ہے یہ جو میں نے یہاں پہ ایک لائن ڈراؤ کی ہے یہ لائن اس انگل کے ساتھ بلکل اپوزٹ سائیڈ میں ہے تو یہ پرپینڈکلر ہو گیا یہ ہو گیا بیس اور یہ پرپینڈکلر تو بیس اپان پرپینڈکلر جو ہوتا ہے وہ سائن ٹیٹا کو ریپیزن کرتا ہے اس کا مطبع کہ اس باب کی اوپر یہاں پہ کیا ہے ایک ریسٹورنگ فورس ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہوگا اس ویٹ کو یہ جو ویٹ ہے ایم جی اس کو ہم نے ریزول کرنا ہوگا انٹو ایسٹو کامپوننٹ ڈیس ایکس کامپوننٹ کے ساتھ اینگل کاؤس ٹیٹا ہوگی اور وائی کامپونٹ کے ساتھ اینگل جو ہوتی ہے وہ سائن ٹیٹا ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں دو ویٹ ایم جی کین بی ریزول انٹو ٹو کامپوننٹس دیس ایم جی سائن ٹیٹا الانگ تینجن ایڈ بی ایڈ بی یہ اس کے ساتھ ٹینجن کیونکہ یہ اس کے اوپر کیا ہے یہاں پہ ایک ریسٹورنگ فورس ہے اور ریسٹورنگ فورس کی وجہ سے یہ چیز جو میں نے ابھی یہاں پہ آپ کو شو کروائی کہ انگل کے بالکل جو سامنے والا لائن ہوتی ہے وہ پرپینڈکیل ہوتی ہے تو بیس اپان پرپینڈکیل جو ہے وہ یہی چیز ہے جس کو ہم سائن ٹیٹا کا نام دے رہے ہیں تینجن ایڈ بی اینڈ ایم جی کاؤس ٹیٹا الانگ تا سی بی سی اور بی کی وجہ تو بیلنس اٹنشن اپ دے سٹرنگ اس کا کام کیا ہے اس کو بیلنس کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس حساب سے ہم یہاں پہ اس ویڈ کو اس ایم جی کو ہم ریزول کر رہے ہیں انٹو اٹس ٹو کامپونننس ایک ہو گیا یہاں پہ ایم جی کاؤس ٹیٹا اور دوسرا ہو گیا یہاں پہ ایم جی سائن ٹیٹا سو ریسٹورنگ فورس اٹ بی اس پی کو پر کیا ہے یہ ریسٹورنگ فورس ہے اب جو ریسٹورنگ فورس ہے اس کی وجہ سے کیا ہے ایم جی سائن ٹیٹا ہے تو ایف is equal to اب کیونکہ یہ ریسٹورنگ فورس ہے یہ اگر یہاں پہ positive ہے تو اس کے opposite میں کیا ہو جائے گا یہ negative ہو جائے گا تو اس سے ساتھ سے ایف اس ایکول تو مائنس ایم جی سائن ٹیٹا ہو جائے گا یہ ریسٹورنگ فورس آپ کے پاس آگیا اس کو ہم نے نام دے دیا لایقوشن نمبر ون کا ناؤ فرام سیکنڈ آف موشن نیوٹن سیکنڈ آف موشن کیا ہوتا ہے F is equal to A میں اس ایکوشن کو ہم نے نام دے دیا ایکوشن نمبر 2 کا اب یہ بھی ایکوشن ہمارے پاس فورس کے ایکوال ہے اور یہ بھی ایکوشن ہمارے پاس فورس کے ایکوال ہے تو ان دونوں فورس کو اگر آپ اس میں ہم compare کریں تو یہاں پہ ایک فورس ہے ایم اے کے ایکوال ہے تو یہاں پہ ایم اے ہم نے لکھ دیا دوسرا فورس ہمارے پاس ریسٹورنگ فورس ہے وہ مائنس ایم جی سائن ٹیٹا کے ایکوال ہے تو یہاں پہ ایم ایز equal to minus m g sin theta ہو گیا ٹھیک ہے تو اس حساب سے اگر دیکھیں تو یہاں پہ بھی m ہے تو یہ m اس m کے ساتھ cancel ہو گیا تو باقی آپ کے پاس کیا آگیا that is a is equal to minus g sin theta a is equal to minus g sin theta اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا آگیا ایک session کا فارمولا آگیا that is a is equal to minus g sin theta कی equal ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب when theta is small اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ mg cos theta اور mg درمیان یہ جو angle ہے وہ angle بہت ہی چھوٹی ہے اس theta کا value بہت ہی کم ہے بہت ہی چھوٹا ہے so sin theta جو ہے almost equal to theta کی ایکول ہم کر لیتے ہیں when theta is small so sin theta almost equal to is theta کی ایکول ہو گیا مطلب sin theta جو ہوگا جہاں پہ sin theta ہوگا وہاں پہ ہم کیا لگیں گے وہاں پہ صرف theta لگیں گے that is a is equal to minus g theta جو equation آپ نے دیکھی a is equal to minus g sin theta تھا تو sin theta کی جگہ آپ کے پاس کیا آگیا صرف theta آگیا تو یہ equation اب کیا ہوگا is equal to minus g theta اس کو ہم نے equation number 3 کا نام دے دیا اب ایس پچھلے chapters کے اندر previous chapters کے اندر ہم نے ایک relation پڑھا تھا that is theta is equal to s upon r اس کیا ہوتا ہے distance ہوتا ہے r کیا ہوتا ہے سرکل کا radius ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا فوکس کریں تو یہ جو simple paradigm جب motion میں ہوتا ہے تو یہ بھی ایک سرکل کے حساب سے اس طرح سے نیچے ایک سرکل کے حساب سے کرو جو ہے وہ بنتی ہے تو a b upon l اب اس اپان آر اس کیا ہوتا ہے یہ ایک آرک ہوتی ہے اس سرکل کی ایک آرک ہوتی ہے تو آرک اپان ریڈیس جو ہوتا ہے وہ theta ہوتا ہے اگر آپ کو یاد ہے تو یہ تقریباً اینگلر ڈسپرسمنٹ کے ایکوال ہوتا ہے theta is equal to s upon r اب اس جو ہے یہاں پہ اس آپ کا کس چیز کو ریپیزنٹ کر رہا ہے a b کو ریپیزنٹ کر رہا ہے a b آپ کے پاس کیا ہے ایک آرک ہے اب دیکھیں اس کا شیپ جو ہے ایک آرکی طرح آپ کو نظر آ رہا ہے اور theta جو آر جو ہے وہ ریڈیس ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس کیا ہے length of the pendulum ہے تو یہ بھی اگر سرکل کے ساتھ جو ہوگی وہ کس چیز کو ریپیزنٹ کرے گی اس کے ریڈیس کو ریپیزنٹ کرے گی تو یہاں پہ a b upon l ہو گیا اس کی جگہ پہ a b آ گیا اور r کی جگہ پہ آپ کے پاس کیا آ گیا length of the pendulum آ گیا سمپل pendulum آ گیا تو a b یہاں پہ کیا ہے اب آپ کے پاس آرک ہے therefore a b اب s اور a b اور s جو ہے وہ کیا ہے وہ ایک ڈسپرسمنٹ ہے جس کو ہم نے ایک سے ریپیزنٹ کیا ہوا ہے تو یہاں پہ a b is equal to x کے equal ہو گیا therefore theta is equal to x upon l کی equal ہو گیا اب جہاں پہ theta ہوگا وہاں پہ ہم نے اس کا value put کرنا ہوگا put this value of theta in equation number 3 this is equation number 3 to theta کے جگہ پہ کیا جائے گا that is a is equal to minus g theta theta is کس کے equal ہے theta آپ کا equal ہے x upon l کے تو یہاں پہ ہم نے لکھ دیا a is equal number 2 کیونکہ جی اس کے ساتھ multiply میں x upon l لکھیں یا g upon l into x کر کے لکھیں ایک ہی بات ہے اس کو ہم نے نام دے دیا ایک question number 4 کا اب جی جو ہوتا ہے gravitation constant gravity ہے یہ اور l جو ہے وہ length of the pendulum ہے کیونکہ string جو ہے وہ سٹنگ ہے اس کی وجہ سے کی length میں تو کوئی چیز ہوا کرے نہیں آئے گا تو یہاں پہ length کیا ہوگی constant ہوگی اور جی کا value ویسے ہی constant ہوتا ہے تو یہاں پہ جی and l are constant جی اپان l جو ہے وہ constant ہو گیا تو constant کو ہم یہاں پہ کیسے represent کرے ہیں therefore a is equal to minus k into x ہو گیا ٹھیک ہے جب ہم constant is equal to constant کو نکالتے ہیں تو اس کی جگہ پہ کیا آتا ہے proportionality آ جاتی ہے that is a directly proportional to minus x اب یہ چیز جو ہے وہ represent کرے ہی ہے simple harmonic motion کو where association directly proportional to the dismissment and it is always directed towards its main position which shows that the motion of a simple pendulum is simple harmonic motion اس کا مطبق کہ simple pendulum کا جو motion ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ simple harmonic motion ہوتا ہے یہ چیز کیلئے ہو گئی ہم نے اس چیز کو proof کر لیا that is show that motion of a simple pendulum is simple harmonic motion تو واقعی اس کی derivation کے بعد ہمیں پتا چلا کہ motion of simple pendulum جو ہے وہ simple harmonic motion ہے اب آتے ہیں اس کے time period کے طرف what is the time period of a simple pendulum تو time period کے لیے ہمارے پاس کیا ہے as we know that ایک relation ہم نے پڑھا تھا previous topic کے اندھا that is a is equal to minus omega square x اس کو ہم نے نام دے دیا equation number 5 کا اور اس سے پہلے جو ہم نے equation drive کی association کا formula drive کیا تھا وہ formula ہمارے پاس کیا تھا وہ formula تھا a is equal to minus 3 upon l into x this is equation number 4 یہ کہ یہ equation 4 اور یہ equation 5 کیونکہ یہ بھی association ہے اور یہ والے چیز بھی ہمارے پاس اس شہن کا formula بھی ابھی ہم نے drive کیا تو ان دونوں کو اگر آپ اس میں ہم compare کریں equation 4 & 5 کو آپ اس میں compare کریں تو ایک ہمارے پاس minus omega square x ہے اور دوسرا ہے ہمارے پاس minus g upon l into x ہے تو یہاں پہ بھی اگر تھوڑا focus کریں تو یہاں پہ آپ کے پاس minus یہاں پہ تو minus minus کے ساتھ cancel ہو گیا اور یہ x ہے آپ کے پاس تو x x کے ساتھ cancel ہو گیا باقی آپ کے پاس کیا بچا omega square is equal to g upon l اب یہاں پہ square ہے تظارے بعد square کو ختم کریں گے تو اس کی دوسری سیٹ بھی کیا جائے گا square root آ جائے گا under root آ جائے گا تو omega جو ہوگا that is omega is equal to under root g upon l but time period previous topic کے اندر ہم نے time period کو بھی discuss کیا تھا تو time period آپ کے پاس کیا ہوتا ہے t is equal to 2pi upon omega تو omega آپ کا کس کے equal ہے under root g upon l تو omega کے جگہ پہ under root g upon l کا value جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ put کر لیا تو t is equal to 2pi upon g upon l اگر یہ divide میں اس کو ہم اوپر لے کے آئیں گے تو یہ ہو جائے گا t is equal to 2pi under root l upon g جو g upon l ہے یہ الٹا ہو جائے گا l upon g ہو جائے گا this is the time period of simple pendulum اگر کوئی problem کوئی numerical بغیرہ آ جاتا ہے اس میں آپ نے simple pendulum کا time period معلوم کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کے لئے جو equation use کریں گے that is t is equal to 2pi under root l upon g this is the time period of simple pendulum ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے ہم نے پروف کیا کہ motion of simple pendulum is simple home motion اس کے بعد ہم نے اسی simple pendulum کا time period بھی find out کر لیا that is t is equal to 2pi under root l upon g امید ہے topic آپ کو اچھی طرح سے اس کی derivation جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آگئی ہوگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا thank you ٹی 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 موسیقی